اسلام علیکم میری یوٹیوب فاملی کیسے ہیں ہم سب امید ہے آپ سب خیال کے ساتھ ہوں گے اور آپ کی عید بہت اچھی گزری ہوگی اور یہ عید کے دھرڈے کا بلاغ ہے جس کو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہ جو تھا تقریباً ساڑھے چھے بجے کا ٹائم تھا جو ہم باہر آئے تھے باہر نکلے تھے گھومنے آج ہم فیصل مسجد جا رہے ہیں اور وہی ہی دیلی روٹین تھی تو میں نے سوچا تھوڑا سا اسے ہٹ کر میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کروں کیونکہ وہی ہوتا ہے دیلی روٹین میں بس کیونکہ عید ہے کھانا وغیرہ لانچ بانانا وغیرہ وغیرہ گھر کے جو بھی ایکسٹر کام ہوتے ہیں تو یہ ویسے تو سب کچھ کلوس تھا لیکن یہ تھا کہ ابھی شاید یہ فیصل مسجد انہوں نے اوپن کیا تھا تھرڈے تھا تو بچے کافی بہت ہو رہے تھے تو ہم نے سوچا چلیں تھوڑے دیر باہر چلے جاتے ہیں اور ابھی شام کا ٹائم تھا تو سوچا کہ فیصل مسجد ہے تو نماز بھی وہی پہ پڑھ لیں گے آرام سے اور بچوں کی تھوڑی سی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی بس ہماری تو ایسی گزرتی ہے بس اتنا کوئی خاص عشددار وغیرہ آتا جاتا نہیں ہے بچوں کو باہر لے آتے ہیں کوئی دعوت ویرہ کر لی اور بس یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ صحیح سلامت ہوں آپ کے اپنے صحیح سلامت ہوں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو عید کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں یہی زندگی کے جو ہیں اصل رنگ ہوتے ہیں اور یہاں پر کافی ٹرافک جام ہوا تھا اور ہمیں کافی ویٹ کرنا پڑا تھا نکلنے کے لیے اسی لیے میں جو ہوں عید کی ڈیر میں کافی میری کوشش ہوتی ہے کہ دو دل کوئی بندہ چلا جائے چھوٹے پارکس میں لیکن ایسی جگہ پھر پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹرافک بہت جام ہوتا ہے تو آپ کو بڑا مشکل ہوتا ہے نکلنا آج میں آپ کو دیکھاؤں گی یہ فیصل مسجد کے کیسی ہے میں نے کافی کوشش کی تھی کہ میں کافی بہتر طریقے سے آپ کو اس کے ساتھ شیئر کروں بٹ اتنا زیادہ جو ہم پہنچے تو اتنا کراوٹ تھا اتنا رشت تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں اور یہ جی مین جگہ ہے فیصل مسجد کی جہاں آپ کو سامنے جو ٹو لائٹ سپارکل ہوتی بھی نظر آری تھی وہاں پر جو ہیں عید کی نماز وغیرہ ہو یا ویسے بھی جو پانچ وقت کی نماز ہوتی ہیں یہاں پڑھی جاتی ہے لیکن ابھی کرونا کی وجہ سے یہ کلوز کیا ہوئے تو لوگ باہر ہی نماز پڑھتے ہیں پیچھے جی مارگلہ ہیلز تھی بہت خوبصورت تھی اور میں آپ کو کلوز کر کے بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کو دکھاؤں گی اور میرا کافی کوشش تھی کہ صحیح بات اتنی زیادہ فاملیز تھی اور اتنا کراؤڈ تھا کہ زیادہ کوئی کیپچر میں نہ آئے بہت یہ تھا کہ بہت زیادہ رشتہ تو کافی مشکل ہو رہی تھی بہت میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے کہ جو لوگ اسلامباد سے باہر رہتے ہیں وہ لوگ اس چیز کو انجوائے کریں جو لوگ یوزولی اسلامباد میں رہتے ہیں انہوں نے تو دیکھی ہوئی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور یہ جو پیچھے مارگلہ ہلز ہیں ساری اور جس کو مارگلہ کی پہاڑیاں کہا جاتا ہے اور یہ کافی ان کا سلسلہ کافی لمبا ہے لیکن تھوڑا سا کر کے میں نے آپ کو دکھائے جو کہ فیصل موسک کی پیچھے ہیں اور جو نظر آتی ہیں اور ویسے زیادہ تر اس کا جو بیسٹ ویو ہوتا ہے وہ آپ دامنے کو جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کو بہت اچھا ویو نظر آتا ہے نیچے سے اسلامباد کا بھی اور اوپر سے ساتھ میں جو مارگلہ ہلز ہیں وہ بھی ساری آپ کو بہت اچھا سے دکھائی دیتی ہے کیونکہ وہ انچہ ہے نا تو وہاں سے آپ کو بہتر طریقے سے دکھائی دیتا ہے تو اس کے ساتھ میں آپ سے ایک اور یہ بات بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ کمنٹ کیا کریں اس سے مجھے اینجی ملتی ہے اور مجھے دوبارہ سے ایک ہوتا ہے کہ حوصلہ ملتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو لائک کریں آپ کے کام کو اپریشیٹ کر رہے ہیں تو یہ جب آپ کو اس طرح کی اپریسیشن ملتی ہے تو پھر آپ زیادہ بہتر طریقے ساگے بڑھتے ہیں زیادہ اچھا کام کرتے ہیں تو جی یہ اس کے نیچے جو ہے تھوڑا سا اس طرح پارکنگ لڈ کے ساتھ ہی یہ نیچے سے گراؤنٹ ٹائپ ہیں لیکن یہاں آئی تنگ لوگوں کو اللہ نہیں کیا جا رہا تھا لوگ سارے جو زیادہ کراؤڈ تھا وہ فیسر مزج کے اندر تھا یا فرنٹ سائیڈ پہ تھا ای تنگ کرونا کی وجہ سے کافی کوشش کی گئی لیکن آپ کو پتہ یہ کہ بہت مشکل ہوتا ہے اسے ٹائم پر ایس او پیز وغیرہ فالو کرنا بٹ یہ ہے کہ ہم نے کافی اچھا ٹائم سپنڈ کیا اور بہت مزہ آیا اور یہ جیس کا گراؤنڈ ہے جو کہ پہلے یہاں پر ان کا کیمپس ہوتا تھا اسلامی کی نیوستری کا تو ای تنگ اس کے لیے تھا اور یہاں پر نیچے اس کی لائبریری بھی ہے آپ کے ساتھ کچھ شیئر کروں تو یہ جو ہیں یہاں پر یہ ان کی کلاسز وغیرہ کچھ ہیں اور یہاں پر یہ جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہاں ڈائم ٹائپ یہ چھوٹا سا جو ہیں یہاں پر یہ فوارے سائیڈ پر یہ سارے ہیں اور پانی اس میں ہوتا تھا جب چھوٹی چھوٹے ہوتے تھے مجھے یاد ہے اور ہم سارے بہن بھائی جاتے تھے یا کزم وغیرہ آتے تھے تو ہمیں بھولے کر آتے تھے تو بڑا مزہ آتا تھا تو اس میں پانی ہوتا تھا اور وہ جب کنٹینیوزی چلتا رہتا تھا اور بہت اچھا لگتا تھا بہت پیارا لگتا تھا اور وہ پانی گرتا تھا نیچے اور دوبارہ سے پھر فیل اپ ہو جاتا تھا جس کو بچے بڑے انجوائے کرتے ہیں اور میں نے بھی اپنے چارل ہوت میں اس کو بہت انجوائے کیا لیکن ایڈونٹ نو کہ کیا ریزن ہے اور اس کو اب انہوں نے پانی سے خالی کیا پانی سے فیل اپ نہیں رکھتا ہے وردہ یہ پانی سے فیل اپ ہو تو بہت پیارا لگتا ہے اور یہ اس کا جو ہے بلکل بیک یارڈ پر جو پارکنگ لاؤٹ ہے جو کہ یہاں پر جو اسے کوئی سپیشل کسی کام وغیرہ ساتھ ہیں کیونکہ یہاں پر نیچے لائبریری بھی ہے اور یہاں پر جو ہے نیچے پارک سوری مینجمنٹ وغیرہ ہے آئی تنگ تو ان کی گاڑیوں وغیرہ یہاں پر جو ہیں وہ یہاں پر نیچے پارک ہوتی ان کا پارکنگ لاؤٹا یہ بیک سائٹ پر سارا جو ہی رہی ہے اور ہوا چلنا سڈنی شروع ہوئی تھی بہت پیار لگ رہا تھا اور کافی اندھیرہ بڑھ گیا تھا جو پیچھے سے ویو تھا وہ اتنا کلیر نہیں ہو رہا تھا بہت میں کوشش کر رہی تھی اور یہ جی لائٹس وغیرہ ساری آن ہو گئی ہے اور ابھی نماز کا ٹائم ہے آزان ہو چکی ہے اور یہ جو تھا یہ بڑا سا پول کہہ سکتے ہیں یہ پول ہے اور یہ کراوڈ آپ دیکھیں جی کتنا زیادہ کراوڈ ہے اور یہاں یہ پانی سے پہلے یہ فیلپ رکھتے تھے لیکن اب بہت عرصہ ہو گئے کافی سال ہو گئے اب اس کو جو ہے خالی رکھتے ہیں اور بچے اسی میں اسی طرح بھاگ دوڑ کر رہے تھے رحمت بھی یہاں پر نیچے گیا تھا اور اس نے اور وہ کافی انچوائے کر رہا تھا بچے ہی تھا کہ مجھے ڈل لگ رہا تھا کیونکہ نیچے کا جو فلور تھا وہ کافی سلیپی تھا تو لائٹس جی ساری آن ہو گئی ہیں اور ابھی جو ہیں بس شام کی نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھیں گے آئے ہوپ کہ آپ کو لاؤگ پسند آیا ہوگا لاؤگ پسند آ رہا تو پلیز آپ سبسکرائب کریں لائک کریں